سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے مکہ پاک کو کیسے آباد کیا گیا یہ یہاں کی بستی اور یہاں پوری ایک آبادی کیسے ہوئی اس کا واقعہ بھی بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی اہلیہ حاجرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام ان کو یہاں پر ٹھہرانا ہے اس بلکل یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں ان کو ٹھہرانا ہے اور یہ وہ وادی یہ وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے یعنی بہت اللہ شریف ہے لیکن وہ تعمیر نہیں تھا بقیدہ وہ تو توفان نوک کے موقع پر ان کی بنیادوں کو اٹھا لیا گیا تھا اب یہاں حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو یہاں چھوڑو آپ نے چھوڑا آپ کی بیوی آپ سے یہ کہنے لگی بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی آدمی نہیں ہے کوئی کسی طرح کی کوئی جان پہچان نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے آپ نے کوئی جواب نہ دیا یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ وہ درجات ہے سبحان اللہ حضرت عمرہ علیہ السلام خموشی سے جانے لگے پھر پوچھا پھر پوچھا آخر میں کہا کہ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اللہ کا حکم ہے فرمایا اللہ کا حکم ہے تو آپ ٹھہر گئی کہ اب اللہ کا حکم ہے تو جس رب کے نام پر ہم ٹھہرے ہیں تو وہ رب ہی اسبا پیدا فرمائے گا وہ ہی اسبا پیدا فرمائے گا آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے وہیں رک گئی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور پھر تھوڑے سے دور جا کر آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی سبحان اللہ ربنا انی اسکنت من ذریجتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتم من الناس تہوی الیہم برزقهم من السمرات لعلہم یشکرون اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھنوں سے رزق اطاف فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں یہاں تین طرح کی دعائیں مانگی ایک تو یہ کہ یہ وادی بلکل بیابان ہے میں نے بچوں کو یہاں ٹھہرا دیا یہ نماز قائم کریں تیرے شکر گزار بن جائیں دوسری دعا پھل ہی نے اطاف فرما تیسری لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دے اللہ اکبر کبیرہ کیسے مبارک کلمات اور وہ دعا ہے آج دنیا میں کون سا وہ مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں مکہ مکرمہ نہ جاؤں ہر آدمی کے دل میں مکہ جانے کا پیار مکہ جانے کی محبت داخل ہوگی کیسے ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے کہ لوگ اس طرف رکھ کریں اور یہاں پر آپ نے دعا مانگی اور آپ رخصت ہو گئے اب بھی بھی حاجران رضی اللہ عنہ یہ آ رہی اپنے شہزادہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بلاتی لیکن ظاہر ہے کچھ اور چیز کھانے پینے کا کوئی اور ایسے اسباب نہیں ہے اور یہی پانی کی تلاش میں آپ اس پہاڑی پر دھوڑتی تھی اور وہ صفہ مروہ کے درمیان کی وہ جگہیں ہیں خاص سبحان اللہ جہاں پہ آپ رضی اللہ عنہ دوڑیں اپنے بیٹے کو جب اوچھل ہو جاتے تھے تو کچھ دوڑ کر دیکھا کبھی ادھر گئیں کبھی ادھر یہ سات مرتبہ ایسا عمل ہوا اور آج بلکہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ عبادت کا ایک حصہ صفہ مروہ کے ساتھ چکروں کا سعی کا بنا دیا گیا سبحان اللہ رب کو وہ عمل بھی پیارے ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو حکم دے دیا تو یوں وہاں پر پھر بالاخر چشمے کا ظاہر ہونا ایک کال کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ چشمہ نکلا اور یہی زمزم جسے یہ کہا گیا اور یہ پانی اور اس کے اوپر کچھ پرندے جیسے اڑنے لگے تو دور درہ سے کافرے جب جاتے تو وہ پرندوں کی وجہ سے سمجھ جاتے کہ یہاں پانی ہے تو وہ بھی قریب آئے تو جب پانی دیکھو اتنا میٹھا شیری سبحان اللہ تو وہ کہنے لگے ہمیں بھی یہاں رکنے کی اجازت دے دو تو یوں آبادی بڑھتی بڑھتی یہ ایک سلسلہ بنا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آپ تشریف لائے اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیرات کی جس کا قرآن پاک کے اندر سورہ بکرہ کے اندر بھی تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے